حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پڑھ اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا تو زمین پر اس آدمی کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بھائے گا اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں لہٰذا ہم اس منصب کے زیادہ حق دار ہیں رب جلیل نے فرمایا ہے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں نے عرض کی اے اللہ ہم تیری بنی آدم سے زیادہ عطاعت کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تم میں سے دو فرشتے آئیں تاکہ ہم دیکھیں گے وہ کیسا عمل کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا اور حروت اور معروت حضر ہیں اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ اور اللہ تعالی نے زہرہ ستارے کو ان کے سامنے حسین و جمیل عورت کے روپ میں بھیجا وہ دونوں اس کے ہانگے اور اس سے رفاقت کا سوال کیا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ با خدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں یہ کلمہ شرک نہ کہو حروت اور معروت نے کہا با خدا ہم کبھی بھی اللہ کے لئے شریک نہیں ٹھہرائیں گے چنانچہ وہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور جب وہ واپس آئی تو وہ ایک بچہ اٹھائے ہوئے تھی انہوں نے اسے وہی سوال کیا مگر اس نے کہا با خدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں اس بچے کو قتل نہ کر دو انہوں نے کہا کہ با خدا ہم کبھی بھی اسے قتل نہیں کریں گے پھر وہ شراب کا پیالہ لے کر لوٹی اور دونوں نے اسے دیکھ کر پھر وہ اس والد ہو رایا عورت نے کہا کہ با خدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں یہ شراب نہ پی لو چنانچہ انہوں نے شراب پی لی نشے کی حالت میں اسے جمع کیا بچے کو قتل کر دیا جب ان کا نشہ اترا تو عورت نے کہا کہ با خدا تُو نے ایسا کوئی عمل نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم انہیں انکار کر دیا تھا نشے کی حالت میں تم سب کامگر گزرے تب انہیں دنیاوی عذاب اور آخرت کے عجر میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے دنیاوی عذاب کو پسند کر لیا شراب ہر طرح سے نقصاندہ ہے اسی لیے اس سے توبہ کر لینے چاہیے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں